والساب زہرے دھیر گمان دی وجہ تو والبولنا بھی پوسی ہو کجڑی شہوں دے گمان ہے چو سی تھی ہو جڑا بلے سی ہو جوٹ بلے سی کیونکہ ہو جڑا ہوں دے گمان ہے نا او سا ہی نہیں قرآن مجید سورة الحجرات اچوی اللہ نے یہ بات سمجھائیے کہ اے لوگو تُسا اپنے آپ کو اکثر گمان کرن کے بچاؤ اجتنبو کسیرم من الزن اون دی وجہ اللہ تعالیٰ نے اے دس یہ کہ بعض دفعے جڑا گمان کرنوں دے نا اے بندے بستے گناہ ثابت تھی دے گناہ بڑھ میں دے یعنی بندہ گناہ غار بڑھ میں دے دھیر گمان کرنے اور ویسے بھی سارے طورے معاشرے دے جتنا حالات ہیں اور انہیں حالاتیں جتنی کشیدگی ہیں اور جتنا میں سارے حالات اچھ بگاڑے اون دی وجہ یا بد گمانی ہے ڈھیر گمان کرنے تہیک نوجہ تے شک کرنے شک ویسے بہت بڑی بیماری ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا شک کو چھوڑ دے ہو خاص کر ایسا معاملہ جنہ دے اندر لو سوچا ہوں پتہ نہیں اے ایمے ہے یا اوہے ہے فرمایا کہ شک کلی چیزیں لیازا ہی کو چھوڑ دے ہو گمان مضبوط ہونا چاہید ہے گمان مصبت ہونا چاہید ہے حسن زن دا مالک ہوئے بندہ وال بندے دے آمال دروست تھینا اور بندے دی زندگی سونے گزر دی اور نبی علیہ السلام دی حدیث حدیث قدسی حدیث قدسی حکم آدن جہن دے اچھ نبی علیہ السلام فرمائن کہ اللہ نے ایمے فرمائے فیما یرویہی ار ربیہی ازا وجل نبی علیہ السلام فرمائن اللہ تعالی نے فرمائے انا اندہ زن عبدی بی میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو اپنے بندے دے گمان دے مطابق ڈھال دینا جی میں بندے دا گمان ہو سی اوہ میں اپنی قدرت کو ڈھال دے سا جی میں او دی سوچ ہو سی جی میں او دا نظریہ ہو سی جی میں او دا مینڈ ہو سی اوہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو ڈھال دے سا ہوں دے دال یعنی ان سادہ سارا معاملہ سادے اپنے گمانتیں اپنی سوچتیں اور اپنے نظریتیں کھڑا ہوئے اگر سادی سوچ مصبت ہے سادے معاملات بھی مصبت ہیں اور اگر سادی سوچ منفی ہے تحساب زیرے سادے عامال بھی منفی ہو سا آنکھ اوہ لے کم کریں یہ جیڑے بھی لے کوئی دماغ فینسلہ دے بھی بندے دے کان اوہ لے کم کریں جیڑے بھی لے کوئی صحیح مانے دماغ دی جیڑی فینلی بات ہوئے او جیڑے بھی لے کوئی بات کریں یعنی دماغ پہلے بعد اس باقی عامال جسم دے سارے آزا بعد اس حرکت چندن پہلے بندے دی سوچ لٹھی وینی بندے دا کمان لٹھا وین نظریہ لٹھا وین بندے دا مائنڈ رٹھا وین نبی کریم علیہ السلام نے تریوی سال نبوت دے عرصے آپ نے مکہ مکرمہ دے تیرہ سال لوگیں دا مائنڈ سیٹ کیتے لوگیں دا نظریہ بڑھائے لوگیں دی سوچ ٹھیک کیتے لوگیں دا گمان ٹھیک کیتے ول مدینہ منورہ لے جڑے دار سالان اون دے اندر ول آپ نے احکامات جاری کیتے اے حلال ہے اے حرام ہے جب وہ پہلے معاملہ سارا قلعہ رہی ذہن بھی بڑھ چکا آئی ول حکم کو منعنش کوئی مسئلہ کہنا آئی پہلے ذہن سازی کرنی پوسی تُسا جو میں کو کوئی بات کرو بھی فلان بندہ ہے اونکہ نے یہ گال منوامنی ہے تصاف ذرے اونکہ نے منوامن دا طریقہ کاری ہوئے کہ پہلے ذہن سازی کرنی پوسی پہلے وہ دا مائنڈ سیٹ کرنا پوسی زندگی دا کوئی کام نہیں تھی جگہ دا جب تک پہلے مائنڈ سیٹ نہ کری جائے تُسا کہیں بال کو کرو بار کرنے منچان دے ہوتے ہوتے ہوتا کھو کمیں کرے جی جی تک وہ پہلے ذہن ہی طورتیں مطمئن کرنا ہوسے پہلے ایگری کرنا پندے مطمئن کرنا پندے انہاں مزاج بنا بنا پندے بات چکلی بات تھی دیئے این ٹائم سب تُسی آدھا سادھے جڑی بلا اور مصیبت پاتی ہوئے دیئے نا اوہے شک کرنا سارے رشتہ داری فکی پائے گئی ہے سارے بے مسائل انہوں دی وجہ ہی ہے کہ سارے اندر کو اچھا گمان کہنی حکر جدے بارے ہی وجہ تو حسد پیدا تھے ہی وجہ تو بغز ہے ہی وجہ تو چگلی ہے الزام بہتان ہے اے سارے چیزیں اولے این جڑے بلے پہلے اصلاح شکی تھے ہیں نبی کریم علیہ السلام اعتقاف دی حالت ہے چند آپ دے ازواج متحرات دے وجوں آپ دی ایک بیوی زوجہ محترمہ آیاں آپ نال بیٹھا رہے گیاں آپ دے سیر مبارک اشتیل پاتا کنگی ری تھی والا آپ نے اپنی بیوی کو حجرے تک چھوڑن دا ارادہ کیتا جتنا بھی آپ دے ازواج اور بیوییں دے حجراتاں حجرے ان وہ مسجد نبی دے قریب قریبا آپ نے ارادہ کیتا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑا ہوا آپ چھوڑن میں دے پیانتے ہیں ایسنایچ ارستیچ لوگیں دا گزرتے انہوں نے سلام پیش کی تے نبی کریم علیہ السلام نے سلام دا جواب دی تے تنالی آپ نے فرمائے اے میرے ساتھیو اے میری اپنی بیوی ہے اے میری اپنی بیوی ہے صحابہ اکرام ادناللہ دے نبی بلحصہ سوچ سکتے ہیں تو انہوں نے بارے آپ نے فرمائے بھئی شیطان جڑائے و بندے تھے جسے میں چھوڑن گردش کرے تھے جی میں خون گردش کرے ہی وستے میں اے پہلے ازالہ کر چھوڑیے تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے او کو وار کرن دی محلت ہی نہ ملے ہو سکتے ہو تو اے دماغ اس کوئی بات پاڑے گیا آجا ساوی اگر کوئی نو بندے کٹھے بیٹھن تھے تریجہ جو دیکسی اکسی اچھا اینا مطلب ہے کوئی دال اس کالا ہے خامخواہ شکسہ کی تے سے خامخواہ اپنے اندر ایمیں مطلب ہے اپنے دماغ دے سوار کر لی چند سے گالے اللہ نے قرآن مجید چیز چیز کے منع کی تھے کہ پہلے اپنا دماغ ٹھیک کرو گمان مضبوط ہو صحابہ اکرام دے بارے اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر فرمائے انم المومنون اللہزین آمنو آمنو باللہ ورسولہی سملمی ارتابو اللہ تعالی فرمے دے جڑے ایماندارونن وہ نہ دے نشانی ہے کہ جڑے والے اللہ دے ذات ایمانننن یا جڑے والے اللہ دے پیغمبر دے ذات ایماننن والوں نہ دے پہلی خوبی ہے کہ سملمی ارتابو کہیں کسندہ شک نہیں کریں دے بدگمانی کہنی ہو دی یہ بھی سیئے تھے یہ بھی سیئے یہ نہیں بدگمانی کہنی کریں دے جڑی بات اللہ دی اللہ دے رسول دی آمنے والا شک ختم یعنی پہلے اپنے مزاج کو پختہ استقامت جڑی ہے استقامت کیا نہ آئے ایو اچھا گمانی یعنی یقین صحابی رسول نبی کریم علیہ السلام کے حاضر ہوئے تیا کر کے ادھے اللہ دے نبی میں کو کوئی نصیت فرماؤ میں تو اری نصیت عمل کران تے اللہ تعالی میڑے رحمت چاہ فرماوے آپ نے فرمائے صحابی نصیتی آئی وی وَقُلْ آمَنْ تُوْ بِاللَّهِ سُمْ مَسْتَقِمْ آخ جو مَنْ اللَّهِ دی زَاتِ ایمان گے نایاں مِلَا رَبَ اللَّهِ پَرْوَرْدِگَارَ اللَّهِ دَاتَ اللَّهِ دَسْتَگِیرَ اے جِد ولا آکھ گننے اے آخن کمال نہیں اے آخن کمال نہیں اللہ دی توحید دا داوہ کرنن کمال نہیں اللہ دی توحید دا پرچوں مُٹھا من کمال نہیں اللہ دے بارے ایمان دا داوے کرن کمال نہیں کمال کے لی چیزیں چے سُمْ مَسْتَقِمْ جِد ولا اللہ کو رَبْ مَنْ گننے والا چاہے جے جنیاں مصیبت آمین جے جنیاں تکلیف آمین جے جنیاں مسائل آمین جے جنیاں پرشان آمین دنیا کجدہ کجدہ دیا کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مریہ نصیحت ہے اللہ کو رب منن دے بعد والا کیا کر سم مستقیم استقامت اختیار کر یعنی ڈامن ڈول تھی ون دی لوڑ نہیں شاک پیدا کرن دی لوڑ نہیں یقین رکھ تے کامل یقین رکھ تے حسن زن رکھ جڑے والے اچھا گمان رکھ سیں اللہ تیرے سارے مسئلہ کردے سیئے ہی مستے اللہ نے اہل ایمان دی تاریف فرمائیے انہ الذین قالو رب من اللہ سم مستقامو تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو اللہ کریم نے قرآن کریم فرمائے جڑے ایک واری اللہ کو راب چا منن یا پیغمبر دا کلمہ چا پڑھے والوں دے ہوتے ٹاٹویں دے را دن اللہ دے قرآن تے شاک بھی نہیں کرن امام کہنا تھی بات بھی شاک نہیں کرن تے کامل یقین تے حسن زن رکھ اپنے زن کی پہ بسر کرن فرمایا یہ لوگیں جنہ دے ہوتے اللہ تعالیٰ فرشتین دا نزول فرمے دے یہ لوگیں جنہ دے ہوتے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دا نزول فرمے دے ہی مستے بندے کو زندگی جتنا بھی اللہ دے اپنی زندگی دے اندر گمان مضبوط کرنا چاہیے اللہ اپنی رحمت دے پر نالے کھول دے کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہیے گمان شاک بندے کو تباہ کرنے دے یہ دوستیاں آدھن سے کٹھے رہ گئے ہیں وی سال تھی گن کربار سارا کٹھا لیکن ہون آنج تھی گئے ہیں پوچھو کیوں آدھن شک آگیا بدگمانی آگیا اچھا بھئی پیو اپنے پتریں کو آنج کر سٹھے پیو کلو پوچھو کیوں آدھن یارے شکی پائے گئے ہیں سارے ایک نوجت اعتماد نہ کر دیا یعنی رشتے تردن شک دی وجہ دیو بدگمانی نہیں وجہ دیو کیا خیال ہے اعتلاق ہیں دی جڑی نوبت ہے بدگمانی بدگمانی نہیں ہونی چاہی دی ساڑے توڑے تقریباً یہ مسئلہ ہے باقی تو بات جاں چیز ہے نا شراب چوری زنا بدکاری او بات چیز ہے پہلی چیز ہے بدگمانی جڑے گلے بندہ بدگمان تھی باقی کم سارے بدگمان قتل کرن تیوی خالے باہدن ہے بدگمان یوسف علیہ السلام دے بارے ہونا دے بھیرا بدگمانن تے سلاحہ بیٹھے کرن تے ان قتل کرن تے ہو یعنی قاتل بندے دے پچھو اصل جڑا ریزان ہو دے نا وہ بدگمانی تے شاک ہو دے اگر بدگمانی نہ ہوئے بندہ قاتل مانی نہیں سکتا تے حضرت آدم علیہ السلام دے ڈو پتریں قربانی کی تھی آئی ہے خیرات کی تھی آئی ہے اللہ نے حکدی قبول کی تھی تے بیدی نہیں کی تھی جہنی قبول نہیں ہوئی وہ اپنے امپیراتے شک چکی تے تے بدگمانی چاکی تھی جو ایک ہی میں ہو سکتے ایک ہی میں ہو سکتے سادی کیوں نہیں قبول ہوئی تیڑی کیوں قبول ہوئی ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَابَ نَيْ آدم بِلْحَاقِ اِذْا قَرَّبَانًا قُرْبَانًا فَتْوْقُبِّلَ مِنَ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ والہ ایک دی قبول ہوئی بے دی نہ ہوئی تے جنہی قبول نہیں ہوئی اوہ کیا کھڑا دا حالا اکتو لنہ کا میں تے کو قتل کرنے سا قتل کرنے دی دھمکی دے پیچھے وجہ کیا آئی وجہی آئی کہ تیڑا صدقہ کیوں قبول ہوئی سادہ قبول کیوں نہیں ہویا آخر وجہ کیا ہے اجڑی شاکلی وجہی تے بدگمانی علی وجہی این آدم دے پتر کو قتل کرنے دے مجبور کرنے تے تے جنہی دا قمان چاہا تے جنہی حسن زن دا مالکہ تے جنہی شاک کے کلی آرہا اوہ اپنے بھرا کو آدھا کھڑا ماہ انا بے باستی یادی یا الہی کا اگر توں میں کو قتل کرنے سا میں اپنے ہاتھ تے جو کہنا بدے سا تیری مرضی میں کمار دے میں مرن گوارہ پر تیرے تے شاک کرن گوارہ نہیں میں انہی شاک کو آدھا کرنے جو تیری کیوں نہیں قبول ہوئی ہو سکتے توں اللہ دا دشمن ہوئے ہو سکتے اللہ تیرے تے نراز ہوئے ہو سکتے اللہ تیرے تے غصہ ہوئے میں کہیں کی سمدہ شاک نہیں کرنا تناہی تیرے قتل دے بدلے میں اپنے ہاتھ چاہ کے تے گمارن دا ارادہ کرنا اللہ فرمے دے آخر کار کابیل نے اپنے بھراہ بیل کو قتل کرنے تھا قتل دی اصل وجہ کیا ہے ہاں جی بد گمانے قتل دی اصل وجہ جتنی جرم ہے نا انہ دے پچھو شاکے جتنی جرم ہے شاک دماغ ٹھیک ہوئے اچھا جتنی دماغ ہے نا تُسا لوگ سارے بیٹھے ہو ہار دماغ ہے چلو آپ شانے لے ایک مصبت سوچ بھی منفی سوچ جانی مصبت سوچ ہے او کھر رہا ہے او کرنے ہی مجرم نہیں بڑھ سکتا جانی منفی سوچ ہے او کرنے ہی نیک نہیں بڑھ سکتا منفی سوچ اللہ بھامے نمازی پکا ہی کیوں نہیں انہی نماز شاکے چھے جانی سوچ منفی ہے او بیت اللہ دا حج بھی انہی شاکے چھے جانی سوچ ہے شیطانگی ہے یعنی جگہ شرارتی سوچ دا مالک ہے انہی عبادات ہے چی شاکے اور جڑا مصبت سوچ دا مالک ہے نا والا وہ وضو کرے انہا وضو ہی عبادت ہے وہ سمے تھے انہا سمنوی عبادت ہے انہے کنے والا کہیں کو کوئی تکلیف نہ ہوسی نبی علیہ السلام کے پوچھا گیا نا بہترین مسلمان گڑھے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من صلیم المسلم اونا من لسانی و یدی بہترین ہوئے جنہ دے حد دی شرارت کے جنہ دی زمان دی شرارت کے بیا مسلمان محفوظ ہوئے جنہ دے حد دی شرارت کے میرے زبان دی شرارت کے کی میں محفوظ ہوئے جنہ میرے دماغ کی جو شک ختم تھی سی جنہ میرے شک ختم تھی سی پیچھے میرے ہاتھ کے ہر کوئی محفوظ ہے اگر میں شکی ہیں والد وال وال میرے ہاتھ بھی نہیں روک سکتے میری زبان ہی نہیں روک سکتی اللہ تعالی نے ورمائے وال پیچھے ماری تکھڑا انہوں پریشانہ بھئی کو کران کے دیں اللہ دے اسا وال کیا کیتا فاباس اللہ غرابہ اسا وال کوئی پرندہ بھیجا واتون دی چونجے چھیک مویا ہویا ہون دا پرندہ دا بالا او آئے اندے سامنے کھاڑ کھٹیس یا بحث ہو کھاڑ کھٹیس تو ہون دے ویچ او کو پور کے ہوتے مٹی سٹیس دے کو سمجھ آئیے جے مرنہ لے ہون دا والونا نالی میں کریں دے اوٹھو کنے وقت قبر شروع ہوئی یعنی قاتل بندے جنہیں ہون دے نا انہ کوئی اتنا بھی ہوش نہیں ہون دا کہ انجام کیا تھی سی انہی وجہ کیا ہے شاکھ کون دے اللہ تعالی نے فرمائے یا بدگمانی جڑی حضرت آدم علیہ السلام دے پتر قبیل کو قاتل بنائے زی تے یا بدگمانی جڑی بدگمانی نے شیطان تے ابلیس کو لانتی بنائے تے کافر بنائے جڑے بلے اللہ کریم نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تے اللہ نے فرمایا وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلَا اِكَ تِسْ جُدُو لِي آدم اللہ فرمائے لے اصلا فرشتیں کو کم دیتائی حضرت آدم کو سجدہ کرو اللہ دے سارے فرشتیں سجدہ چاکیتا ہو لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیتا آئی اصل ابلیس فرشتیں چے شامل آئی اصل جڑا ابلیس آئی ہو جنن دے وچو آئی کانا منال جن اے نسل جڑی آئی اے جنن دے وچو آئی ہی زمین تے انسان دے ابادوان کے پہلے جنہ آبادا تے ابلیس بھی انہ جنن دے وچو آئی تے جنن نے خون خرابہ کیتا آئی اللہ پاک نے سارے جنن کو تباہ و برباد کر رہی تے جڑا ابلیس آئی انہیں کو کھا رہی تے عبادت گزا رہی اللہ نے کو بچا کے فرشتیں چے شامل کر رہی جڑے میں لے اللہ دا حکم ہے سارے فرشتیں سجدہ کیتا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا اللہ کریم نے فرمایا کیوں سجدہ نہیں کیتا ابلیس نے جڑی وجہ تو سجدہ نہیں کیتا اوہی وجہ بدگمانی ہے حضرت آدم دے بارے بدگمانی ہے حضرت آدم نبی دے بارے شک و دکرنا تے حضرت آدم دے بارے برہ گمانا جے دی وجہ تو اللہ نے کیڑا حشر کی تے اللہ نے فرمایا مامانا کا انتستو دائزا مرتو کر میں اللہ دا در آ چکا والمیدہ حکم کیوں نہیں بھی منیا سجدہ کیوں نہیں کیتا اگوہ کھنڈا گیا میں کو بھا کے بنائے وے ایکو مٹھی کے بنائے وے بادہ ڈھیوں دیئے مٹھی ہینیوں دیئے اللہ سے یہاں مائے کی میں جھکائیں دے سامنے نا نا اے حضرت آدم دے عزمتے چا حضرت آدم دے وقار چا حضرت آدم دے اللہ کریم دے حتھے نال پیدا کرنے چا حضرت آدم دے شان و شوقات چا حضرت آدم دے جنت جوانجانے چا اے شاک و دا کرنا تے بد اعتمادی پیدا کی تھی ودا تے بد گمانی بنائی ودا اللہ دے دیتیوئی عزت دے اطراف نہ پیا کرنا اللہ کریم نے فرمایے ظالمہ یہ تاں کیا کی تے تیویکی میں چورت تھے یہ میرا حکم بھی نیوی منجا تے حضرت آدم دے بارے شکی بھی بنیا گھڑیں واجی کیا یاد کرے سیں میں اللہ پاک دیتا دے او تے لانت وستی را سیں کیا مدے قیم تھی وانتا کتو ملون بنے را سیں تے تے کو میں اللہ نے کافر بنا رہی تے تے لانتی بھی بنا رہی تے اینا مطلب بے بندہ اللہ کے دور تھی دے کیڑی وجہ توں ہاں سہیں بھیجا جانا ٹھیک نہ ہو بھیجا سمجھندے تو جانا چیتا جاتے نہ ہوئے نا ہوندھ نال سکے پتری ہوندھ کٹھے کانا بیٹھے بدگمان بندہ گھار بوڑھڑا بیٹھا ہوئے نا شکی نور ہی ہوندھ نیڑے نہیں بنیا اپنے بال ہی ہوندھ نیڑے نہیں لگ دے آدم ڈادہ وط خاچ ماری بیٹھے ایجڑی تربیہ تے اولاد دیئے تیرے میرے حسن زاند زریعے بہتر تھی سکتی ہے جانا میں آپ ہی بدگمانا میرے بچے کی میں چنگیں بند سن جانا میں آپ ہی بدگمانا میری بیوی ہے چنگی سوچ کی میں آس اصل تا سوچے جانا سوچی چنگی نہیں جدا گمانی چنگ ہے نہیں تے ہوندھا یو اللہ ہی حافظ ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھیرا شکی ہن یا کہنا بھولے دے نہیں بھے یار بدگمان ہن نا یوسف علیہ السلام دے بارے تے والا قتل دی نوبہ تے ون چاہتے نہ تے پکڑے نہ یہ ساری بات قرآن نے تفصیل نہ لے اندھا سارا پچھو ریزن کی آئی کمیں دے یہ سائیں تے پیار اببہ کریں دے یوسف علیہ شک شروع تیا کے نہ تیا بدگمانی شروع تھا ہی کے نہ تھی ہی مازتے ہیں مکہ علیہ سارے نبین علیہ جنگ کیوں کریں دے سادے کلمین بھی منیں دے امان تے ہی رکھ دے سچا بھی منیں دے احترام ہی کریں دے تے دے ورگاں اخلاق علیہ کوئی نہیں تے دے ورگاں سونا ہی کوئی نہیں تے دا دین بھی سونا ہے ولاوی تلوارا چاہ کے میدانیں بچ کیوں آئے مقابل بازی کیوں کی دنیں آدھین اگر اللہ سائیں کوئی نبی بناونا بھی ہوئے آپ کو سرداریں میں چھو بنا آکے بھیجیا غریب کو سردار چاہ بنایا ہے نبی چاہ بنایا سی یعنی جتنا بھی کیوں رولا ہو سی سمجھائے اتھر کوئی نہ کوئی شاک کو سی اے شاک دور چاہ کرو اللہ مسئلہ حل کرنے سی اے بادگمانی ختم چاہ کرو اللہ سارے معاملات ٹھیک کرنے سی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جگمی سال لیتی ہے آنکھو تا سنا چھوڑا تاک کہ دنیا کاری سے بیتی ہو والا جل دید رہے جزا کرنے سنا چھوڑا بھئی قرآنی چھو اللہ تعالیٰ نے کیڑا کام نہیں کرنا شاک نہیں کرنا بادگمانی نہیں کرنے سمجھائیے نہیں نامیں ڈولنا ورنہ مجرم بندے سو سارے اللہ تعالیٰ نے اکبال سمجھائیے ادھرا غور کرائے حضرت سیدنا عبرائی میں انہیں شروع کر رہی تیہ تقریر لیکن دیکھنا میں دو دید رہا ادھے ادھے نہیں دیکھنا اے جل سے پروگرام کسمت نالتینا بھائیو واللہ اے تواری خوش نصیبی اے علماء کرام دائیں مہنگائی دے دورچ اور اتنی موسم دے شدہ تیچ آمنا وال اعتمام کرنا سمجھو توارے اللہ دی رحمت ہے دین سنوے بیٹھے ہو ورنہ لوگ تے محرومن دین دی قرآن دی آواز نہیں سنو سکتے اللہ ان علماء کرام کو جزا خیر دے جلے اعتمام کرنن اے انداز بننن تاکہ لوگ آتاکہ دین دی دعوت پہنچے اے بہن ہونی نعمت ہے کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہیتی ہے بولو بھائی جلے ولے گمان ٹھیک ہوئے مسئلس آرہے حال ان میں شروع پیا کرنا لیکن دیکھنا میرے ہوئے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام جلے ولے اپنی گھر والی حضرت سیدہ حاجرہ تے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل جلے ولے انہ قرالہ کے وانکیں بربیا باند علاقے جے چھوڑینے جتا سارے ریت دیٹھی پہ انتے پانی دا نام و نشان کہنائی تے ہواہاوی کہنائی تا کشے کہنائی تے والو تھا کیا تھیا حضرت عبراہیم علیہ السلام جلے ولے چھوڑ کے واپس آنے لگے تے حضرت سیدہ حاجرہ دی امرے سر تے تاج رہے تے دسوان ساکھو کیوں چھوڑی و نیو ساکھو کیوں بلائی و نیو ریت دا علاقہ ہے ریت دے ٹھپین پانی دا نا نائی چھوٹا ماسوم ہے اسماعیل تے میں بھی بھڑنی ہاں ساڑے ایتھا بلہا و نتے ساڑے روکان دی وجہ کیا ہے کیوں بلائی و نیو حضرت عبراہیم نے انگل دا اشارہ آسمان وال کی تا تے آکھنڈگن حاجرہ میں اپنی مرزی نال نہیں بلائی و نا اللہ دی مرزی نال بلائی و نا اے مرے اللہ دی میں مرزی آئی اگر اللہ پاک دا ڈرائی رشتے قربان ان وڑک لے جملے سنی درا حضرت سیدہ حاجرہ کھنڈگی سر دے تاج اگر عرشہ والے رب دا ڈرے والے مونچے تھی کہ ونیان دی لوڑ نہیں اداس تھی کہ ونیان دی لوڑ نہیں پریشانوں کے ونیان دی لوڑ نہیں اے مرے سر دے تاج میں حاجرہ دا نظریہ میں حاجرہ دا مزاج میرا مینڈے میرا عقیدہ میرا گمانے سئی بسلے میں چل فادن حضرت حاجرہ دیئے از اللہ یو زیئے نا میرا گمانے میرا یقینے میرا حسنے زنے ریت دے ٹی بین دی پروانہ کرائے سارے پانی دی پروانہ کرائے سارے ٹکورتے نغن دی فکر نہ کرائے سارے چھپرتے مکانے دی فکر نہ کرائے میں حاجرہ دا گمانے میرا زہنے تینشن دی لوڑ نہیں لا یو زیئے نا وات ساکو اللہ زائے نا کرزی ساکو اللہ امہ آجرہ آدھی بیٹھیے ساکو اللہ دال ساری دماغ تے کھڑی ہے یہ زہن دا اچھا کرنا ضروری ہے اچھا یہ رسوہ بیمار بندے دی تیمار داری کریں دے رہنے ہو نا حکم بھی ہے نا تعلیم بھی ہے نا کیونکہ بیمار بندے کو کڑی شایدی ضرورت ہے اچھے ہی سوچ دی کڑی شایدی یہ بس تے آکیا میں دے نا جلے ہوں تو ونجو آکیا میں دے لاباسا تہور انشاءاللہ گبرانہ تکو اللہ شفارے سی یہ نا کئی بیمار پیچھے پتا ہے کہ آدھن و آدھن ٹور رہا ہے تو آرے ٹور آمانڈال لانگ آمانڈال میری ادھی بیماری ختم تھی گیا تو ایک کڑا کوئی دوائی نہیں آیا یہ بیماری کی میں ادھی تھا یہ کیڑی شایدنال یہ ونج کڑی آکیا زینا تو کئی ماشاءاللہ ونج سارے جیویں تریمتینہ رواج ہے نا اللہ بھام ہے کئی مریض کو پوچھا رہا نا اللہ بھام ہے ناکتے ہاتھ رکھ جن ہائے اڑی اے بچہ پہ ماشاءاللہ تو سادے پاسے ایک بندہ آو کوئی یا بیماری یہ ہوتا تریمتینہ نہیں تک گیا مریض دے سامنے بیمار پرسی پیتھی دیئے تریمتینہ نہیں تک گیا وہ مریض جیوں سن دا گیا تو جیوں سکڑ دا گیا ہن یہ تریمتینہ دا آکے آجائے گھار کانی پوچھ دی وہ تریمتینہ مسیں تک دے یہ کو کڑی شای ماری یہ دے دماغ نے یہ دے گمان نے یہ دے سوچ نے ہائے مائے رو لگیوں بابا سادہ سادی بابا نہیں سن دا یہ تے انہیں دی مریضہ نہیں اللہ دے والا ٹھیک ہے یہ گریہ تواری سوچ چلو ہی میں بد بد دے رہو والتواری سن دے ہی نہیں سے ہن نا بیانا سادی کتا حصہ بابا قریب لوگ ہیں کئی انجڑے کسر نفسی دا شکارن ہر میں لئے ہی میں اپنے آن پہ جا خوف کو سوار کی تیراند تے بندہ اگر گمان مضبوط چا کرے مسمم ارادہ چا کرے قیدِ آزم کو کہیں آ کیا کہیں انگریز نے بھیک اللہ بندہ تھی کہ تُو کی میں ریاست بنے سے خیر تہتر ہو ہوا کہ تُو سنگھالے تھی گئے ہو میرا ارادہ مری سوچ اتنا مضبوط ہے اگر کوہِ حمالیہ بھی مری سوچ تے سامنے آ بھنجے کوہِ حمالیہ تے ہٹ ویسی پر میں اپنی سوچ اس کے پیشتے نہیں ہٹ سکتا تاں تے آ کیا انا علامہ اقبال نے ارادہ جن کے پختہ ہوں نظر جن کی اللہ پر ہو تلا تم خیض موجوں سے وہ گھبر آیا بولو بھئی گھبر آیا ہی وستے کیڑی شرٹ ٹھیک کرنی جائے دیے بولو بھئی تیری میری بہتری وستے کیڑی شرٹ ٹھیک ہوئے کوج نہیں تھی سکتا سارا کچھ کہنے دے ہاتھے سے بولو یار سارا کچھ کہنے دے جڑے ملے وہ ترخت تھی ٹھیک لگے پہنے تلوار ٹھنگی خڑی بندے آ کے تلوار چاہتی تا پوچھو سا کون بچے سی آپ ڈار نہیں گئے گھبر آنے گئے فوراں ڈسائنے میں کہو اللہ بچے سی سوچا ہی نا ولو ہوک پتا ما فی مانگ دا بہت اچھا حضرت حاج راج انمرے سرد تاج جی اللہ سا کنزائے نا اے اے اتھائی میرے جملے ذرا زائے نہ کرائے بھائی جان ایڈے رکھا ہے اوہ پیارے بھائیوں اللہ سا کنزائے اللہ ہون تیرے کہ پوچھ دیں پوچھ دیں مارکا سارے جو وال کیا بڑھنیا زائے تھے کہ نہ تھے اللہ دے میرا قرآن پڑھو میں زائے کہنی کی تا جنہ دا اے نظری آئی کہ اللہ سا کنزائے نہ کرے زیوات زائے یہ رکشے پھٹے اللہ سارا نہیں چھوٹا اڈے تے کھڑ رہا دے اوہ پتتا ہے میں کوئی شام دی کنی روٹی اللہ ضرور دے سی اللہ دینے یا نہیں دینے اچھا ایک کیڑی پھٹے رکشے دی وجہ دے دے یا ہون دے گمان دی وجہ دے 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 دکان دے کوئی ایک موچی بیٹھا ہون دے غریب جیاں جتی پالش کرنیچ بھلا کی تھا کنی پک دیئے آج کال دی مہنگائی ایچ لیکن اون دا نظریہ ہے جو اللہ میری پوری کروے سی تے اللہ وقت کرے نا یا نہیں کرے تھا اگر انہیں چھوٹی چھوٹی قوم آلے غریب کی زمدے محضور کی زمدے لوگیں دی روزی روٹی بیچ اللہ نے اگر پرائی کر چھوڑیے تے کیڑی برکت ہونا دے اکو اچھے گمان دی برکت کیڑی برکت بولو بھئی تے کئی ماشاءاللہ لکھاں دی عام دنے لیکن بعد گمانن والے پوری بولو یار کھینچاتا نہیں ہے پہلے 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 مقروز تے کھڑے ہو تھا نہیں سمجھے اندھی وجہ ہی آئے کہ انہیں دے اللہ دے بارے گمان اچھا بولو اللہ تعالیٰ فرمینے والا ساں کیا کیتا توڑی دیر دے بعد حضرت اسمائیل دے رومن دیا وعد آئی تے اممہ کتا برداشت کر سکتی ہے بھئی جملہ آلے دا پیاں ہی تھا بالے دا رومن یا بالے دا تڑپن پیوما نہیں برناس کرنا تواری مردی پیوما کو جو گا دے آکھو نہیں برناس کرنا پکی گال ہے جڑے ولے حضرت اسمائیل روندے پہن تے اممہ حاجرہ بھی اسی سال کسی آدھا عمر دی آئی پانی گولن ٹور پئیے پہاڑیں تے ٹورن دی پروا نہیں سکی تھی اپنے پیریں تے پتھریں دیاں چنجا وجہ لگ جانا نہیں سی فکر کی تھی اٹھے پیج توڑنا سکتی ہے ہی واتہ اپنے اٹھے پیج فکر بھی نہیں سکی تھی اپنے بال دی خاتر پانی ودی گولن اللہ کتھو تک گئی ہے اللہ دے گئی ہے گئی ہے گئی ہے صفحات گئی ہے والمروالی پہاڑی تے گئی ہے والصفحات رکھ بھی بندی ہے تا کئی ملے واتہ توڑ بھی بندی ہے اپنے بالداروں ونے برداشت نسیو آیا اپنے پیوما دے دل ڈکھا ون والے نوجوان زرہ دیکھو تُسا آدھے پیوما سارے ہاک کے جے چنگا نہیں سوچے اگر چنگا نہ سوچے نا اولہ تہترد پیوما دے دل لے جن نا ہوئے حضرات اممہ آج نہ بھج دی ودی نہ ہوئے اپنے پوتر دے خاتر تُسا سنیا اسی حیدر آباد تا چاندری مارے دے پہلے اللہ واکیا نوجوان بیٹے نے اپنی اممہ کو قتل کر دیتے اے جہاں ڈیندی گھندی پئی آئی آخری سانسیں میں چاہی اسپتال داخل آئی ایمرجنسی وارڈ چاہی ڈی ایس پی تے سارے رشتہ دار آگئے آگر کے آدھن اممہ جی ڈسو کیا کھن چاندی تیرے آخری الفاظ کہیں ہوئے کہ آخری الفاظ میرے پوتر کو اکھائے جو تکو تری اممہ نے ماف کر دیتے تی بھی میری گزارے سے میرا پوتر جذباتی طبیعت مالک انہی روٹی ٹیم تے خواہی کرو انہی طبیعت تا خیال کی تا کرو قربان منجھائی جی رشتہ تے جی ماما دی صورت جون کو تر قتل کی دی خڑے ما دی خڑی اممہ ماف کر دی ترقی دا زریعہ پی اممہ دی دعا عزت دا زریعہ پی اممہ دی دعا پی اممہ دیا گرد نا خراز کر کے بندہ ترقی نہیں کر سگ دا پی اممہ دی دعا دے بغیر بندہ خامی بھی حاصل نہیں کر سگ دا حضرت اممہ حاج دی ودی آئی تے صفا مر ودی چکر ودی نہیں آئی اللہ باگ فرمی دے اممہ دا ایک پوتر دی خاطر دوڑ نا سا کو قرآن چا بنایا ان صفا ان صفا وال مروات من شاہ ای ری اللہ اصا صفا مروات کومر دا حصہ جا بنایا ہر عمر کرنا لا حاج آئی صفا مروات چکر لام تے مان دا اولاد بھر درد دہر آئی تا کہ این نوجوان نگو پتہ لگے مام اپنے اولاد دی خاطر کتنا بھج دے درک جاؤ جا اللہ وال کیا ہو یا اللہ فرمے دے سیدہ حاج راج بھلے سات چکر لا کے آئی تے حضرت زمائیل پیر ایڑی پائی مر زمین دے اتے تے وال زمین سم مر لگ گئی تھوڑا تھوڑا پانیا مر لگ دی ضرورت تر لے نہ پی ڈھائ سارا بال پی سائے مہ بڑی پی سیاں اللہ دے جنگل بر بی بان دا علاقہ اتا چپ پر دا نا کھ نا حضرت اسمائیل دی ایڑی وی چھو پانی جاری کر دی تے سوڑ پانی دا نام زم زم رک رک تے زم زم مٹھا بھی بنا دی تے جڑ علاقے دی اسا آبادی کرنی ہو پہلے پانی دا سائل چا بن دے وال اسا سارے علاقے آباد کر دے رہنے اللہ دے اے اچھے گمان دی برکت آئی اے چندی سوچ دا نتیجہ جڑی سوچ حضرت حاجرہ نے سوچ پہلے دی سارے دنیا جرون کن لگی آئین اتھا کشن نہیں تھی لیکن موسم بغیر موسم دے اتھا میوے ملوئے اتھا کنکا نہیں چین لیکن ہر کسیم دی روٹی ملوئے دی اتھا بے فروٹ نہیں دے لیکن ہر کسیم دے فروٹ ملوئے اللہ دے سب بہارا لادی چن سے مکہ آباد کر دی تی سے کائنا تالی کو دلیل پیدا جہن دا حسن زن ہوئے جہن دا چنگ گمان ہوئے جہن دا نظریہ چنگ ہوئے جہن دا تصور چنگ ہوئے جہن شاک کے پاک ہوئے جہن دا گمان اچھا ہوئے سہین دے گھر کو جن دے کائن سے بلکہ آباد کر دے رہن ہے اس نے زن ہوئے تے اللہ پانی بھی مٹھے پیدا کر دے ساری وستی آج کل ہر گھر پانی موٹر دے نال کیا پیا لگ دے فلٹر پلانٹ کیوں پانی صاف کہیں نہیں پانی صاف ہے دماغ صاف کہیں ٹھیک ہونے مٹھے ہونے جنہ دی سوچ مٹھی ہوئے جنہ دی سوچ کلوی ہے انہ دے پانی کلوی ہونے اللہ والا آباد یا برباد کرنے نہ رہا دے اللہ پاک انہ دے ویران ٹھیک کرنے دے آباد کرنے دے جنہ دی سوچ اچھی ہوئے سارا معاملہ نظریت کھڑے تحجد بھی پڑھا تلاوت بھی کرنے لیکن میرا ذہن ہے اللہ بھی داتا ہے ایمان اللہ سو میری نماز قبول کیوں کیوں بھولے نے نہیں کیوں کہ میرا بھیجا ٹھیک ہے بھولو بھئی دعا کر چھوڑ کانٹ تھا چھوڑ مراج مناظرہ جیت ہو جا ہون پتر دعا منادرہ کہتے ہیں ہون کہ کمیں میں کانٹ چھٹا چھوڑ دعا کربا جیت ہو ہون ایسی تا پترہ تو تا قیامت تک نہیں جی سکتا نہیں تھی سکتا تو کمیں ہون کہ کمیں کانٹ تا تھپ آپ من نہیں کہ نہیں بھولے نہیں آپ مطلب کی ریش پہلے کی نہیں انہی سوچ من بھولو بھئی من من کوئی نہیں کوئی بندہ تو سارے جلسے تھے ہوئے بے مقت فکر دا انہی سوچ جلوں تا سہی تا چاہوں اصلا من نہیں تا اند سارا دین جبریل بھی اللہ لہ انہی گال تا بھی اثر پائے سک دا کیونکہ پہلے کنے سوچ آئے بھی اصلا من نہیں سارا دار و مدار کے رشاہ تھے بھئی بھولو بھئی سوچ بھئی اچھا گمان ہو اللہ سارے مسئلے حل کر تا نہیں بھولو بھئی تا نہیں بھولو برکت بھائی بھول مکہ آباد تیا سک دے ہو اللہ دعا کرو مکہ زیارت نصیب واہ بھائی ابراہی واہ آکھیں لگیں پروردگار جی میں اپنا پوتر تے اپنی بیوی تے کے بلہا کے میں آبیاں جی جی میڈا ایک اراد ہے کیا اراد ہے حضرت ابراہی مدن رب اللہ انہی اسکن تو من زریت بی واد غی رزی زرن اند بی تے کل محرم رب اللہ لے یو کی مسالات اللہ میں ترے حوالے کی تیویں ترے گھر دا ہم زائی بنائے میں میں کوئی نند چھپر دی فکر نہیں نند پانی دی فکر نہیں میں ابراہیم دا گمانے میری تمنا اے کہ میرے گھر واجیں کو پکا نماز بنا چھوڑ کیا بنا چھوڑ کیا شیڈو لے کر نماز تھی نماز ہے ٹھیک انشاءاللہ میں تقریر مقام نہیں ہے تے نماز آپ پڑھ سوں کٹھے پڑھ سوں بھی تھیں میں بھی پڑھ نہیں ہے تے کوئی ونڈہ کائنی نہ تے علاقے دی بدنامی ہیں ٹھیک ہے نماز تو بعد مہمان عالم جڑھو رات انہوں بیان جہلم تے اتھو کی نہیں تو بتا دھوند بھی سفر نہیں کرن او وال آئے اندھے پہن پہنچ چڑھا لیں بس ساری نماز تک انہوں بیان سن سن انشاءاللہ تے ایک قسمت نال میلے تھی میں مقینا نہیں پہ تقریر میں مقینا میں میں ویچو میں کھان ڈھاری بیان تو ورہ ذہن بڑھا ہمیں حضرت دیبرائیم آدھین اللہ میرے پوتریں کو کیا بڑھا بھولیں نہیں یار رب نے تیرے لئی جنت بنائی بھیر لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دام انہور تیرا تک دی آرہ رب دینا ماد پڑ پندہ رب دا بند رب دا بند رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آہ رب دی نماذ پڑ بند رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آہ رب دی نماذ پڑ بند رب دا جنت ویچ تیرے لئی رے شمیلی باس دو د دیا نہران آل سون دے گلاس دو د دیا نہران آل سون دے گلاس کلات اگور ہن رج رج کھا کلات اگور رج رج کھا رب دی نماذ پڑ بند رب دا بند رب دا بند رب دا بند رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آہ رب دی نماز پڑ بندہ رب دا کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہی دی ہے ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ اگر بندہ نمازی بن ونجد بی کشدی لوڑ نمازی ہوئے دا بندہ چھپر آپے ملویں دے پانیا پہار ہی واسٹے ٹکر پانی دا سوال نہیں نہیں کی تا چھپر مکان دا نہیں نہیں کی تا اللہ میرے ٹبر کو کیا بنا اینہ مدرہ بے ٹبر نمازی تو اللہ ہر فضل آتا کرنے نران دے اے ہی سوچ سوچ اچھی ہوئے اللہ مسئلے حل کرنے دے بھائیو شاک کولو اپنے آپ کو بچاؤ شاک مجرم بنے دے شاک بندے کو کونہ گار بنے دے اچھا ایک بیہ نقصان پتا ہے کہ شکی بندہ کرنے ہی سکونے چکا نہیں ہوتا میرے دیکھو اندرہ ہاروے لے جرلے دیکھو پارا ہائی پوچھو کیوں پاس ہی بے دیکھو آرہوے لے متھے تے اکھی چڑیاں پا ہے گھار جو پیوے تے چوتھے گھار تک پتہ لگ دے بھی ہاجی سب گھار رائے کھڑا این جا ستھرے طریقے نال پھین دے تولہ اے نوری تے بال تے تریمتی اپنے بالیں کو رات کو سو ماون ٹائم بچے کو پتہ کیوں سو میں جان سورہ یاسین پاڑ کے میرین لوریاں دے جان ان پتہ گا سوم سومنا دے دادا آئی ان دے چھوٹے لاکھوں لے یہ بھی ڈاڈا کوئی ڈاڈا نہیں کی بلا دا نہ آئے اور سام دے رہے ہوں دا اتلا سا اتتے تلوان تلے ڈاڈے دا اوکو کیا بنا ڈاڈا کیا ہوں دے جلے درہ چوکھا تھی نے اوکو جو آخر نے ڈاڈا ہی ہو ڈردے بجدے بھی یہ ہوا بلا آئے جانی وجہ تو میں سومنا اچھاں چیر لے باہر ہو گئے دے اسو نامر رکی باہر ہو گئے دے اسو کھل دے مل دے آتا ہے کوئی چاہ پلاؤں سے ہی بغلائی میں آو سے ہی مات ساتھ کوئی ٹائم دے ہوا سارا نہیں جوان کوئی جون ہی ہوئی حویلی ہے جو پیندر بیسی ہی کوئی ایک سو ڈا آتے بخار دینا بیسی اپنے گھار جر لے آسی مو سو جائی آسی میں جو ایک کل پوچھا کیوں ہوا دے باپا گھار روب بڑھ دے پتہ کہنی تا کو پوزہ شوزہ ڈیوڑا پندے در آئے اے پوزے دے چکرے چکرے نہیں کھار کھلیا نہیں ہارے لے کھڑکار گھتی رہاں دے اوہ نہیں جیڑی دوستی باہر دے دوست نال لائی سے ہوا دوستی اپنے پتر نال سلامی آ اللہ سارے مسئلے حل کر رہے دیا سوچ اچھی رکھو گمان اچھا رکھو اللہ مسئلے حل کر رہے سی مولنہ اسماعیل ناصر صاحب نے محنت کی تھی ہے مدرسہ رکیہ لیل بنات انہیں بنایا ہوئے علاقے دی خوش نصیبی ہے علاقے دیاں دھیری بینی پڑھجن دین سکھجن ساتھ واقع سارے ہیں کو گزارش کرنے ہیں کہ لازمی جڑھنا اپنے بالنے کو دین پڑھاؤ انشاءاللہ جی میں کاری اسمت اللہ زہیر صاحب نے اعلان کی تے اکوی نومبر بروز جمعرات مغرب تو بعد رلحالی انشاءاللہ پرغرام اینہ دے مرکزج کاری ابراہیم سلفی صاحب دی زیر سر پرستی مولنا تنویر صحب دی زیر صدارت مولنا عبدالستار صحب دی زیر امارت تے تسا سارے آباب نے پہنچنے مغرب اتھائیں پڑھنی ہے استاجی مولنا مفتی عبدالرمان شہین صحب دا بیان ہوزی میڈی بھی حاضری ہوزی انہیں فوراں ازان تھی دیئے ازان دے بعد انشاءاللہ نماز صفحہ ٹھیک کر گنو ایتھائیں ایتھائیں جی تم بیٹھے ہو تے نماز تو بعد انشاءاللہ پسوری سے عبدالبیان جزاکم اللہ خیرہ و آخر دعوانہ ان الحمدللہ ربیل